بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکاری خدمات اگر ان کی دیکھی جائیں تو یہ لیکچرار بھی تھے ڈائریکٹر بھی تھے اور چیرمن بھی رہے تھے ان کی تصانیف میں دیکھا جائے تو ان کے شیری مجموعہ جو ہیں وہ ہیں جی تنہا تنہا اور جانا جانا شبہ خون نایافت بے آواز گلی کوچوں میں غزل بہانہ کروں شہر سخہ ناراستہ یہ کلیات ہیں اور سب آوازیں میری ہیں کلیات سے مراد ایسا مجموعہ جس میں کل ان کا کلام شامل ہو اس لیے اسے کلیات کہتے ہیں جبکہ دیوان سے مراد ایسا مجموعہ جس میں ان کی غزلیں ساری شامل ہیں اچھا یہ بارہ جنوری انیس سو اکتیس کو کوہارٹ میں پیدا ہوئے تھے اور یہ ترقی پسند تحریف کے شاعر ہیں ان کی تعلیم ایم اے اردو اور ایم اے فارسی تھی اور انقلابی ذہنیت کے مالک تھے انقلابی شاعری کرنے کی وجہ سے کئی بار پابندے صلاح صل بھی ہوئے تھے اور انقلابی اور رومانی دونوں انداز پر ان کی شاعری ملتی ہے میرے خیال میں قراطلین حیدر نے کہا تھا یا شاید پروین شاکر نے کہا تھا یہ لاس ڈیئر پی پی ایسی میں گس چنایا ہوا تھا کہ پروین شاکر نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ کس شاعر کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے عشق کو آسودگی کا تصور بخشا احمد فراز ادو کا پہلا شاعر ہے جس نے عشق کو آسودگی کا تصور بخشا یہ پروین شاکر نے کہا تھا فراز کا محبوب نہ تو ولی دکنی کے محبوب کی طرح تباہ انداز ہے اور نہ میر کے محبوب کی طرح سبز خط نہ غالب کی ستم پیشہ ڈومنی نہ ہی دیو مالائی حسن کا مالک ہے بلکہ بہت ہی سادہ اور عام انسان ہے فراز نے محبوب کے سراپے پر زیادہ توجہ نہیں دی جیسے ولی دکنی نے ان کے سراپے پر زیادہ توجہ دی ہے بلکہ ان کی عام انسان کی جو خوبیوں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کا ہے جیسے اور ان کی یاد کے بارے میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے مجھے فراز تو بہت پسند ہے اب تک میں نے جو بھی شورا کے بارے میں بتاتی گئی ہوں تو ان میں موسکر میں یہی کہتی تھی مجھے پسند نہیں اور میں سوٹی تھی کہ سب کہیں گے انہیں کوئی شاعر پسند ہے بھی کے نہیں مجھے احمد فراز بہت اچھے لگتے ہیں ان کی شاعری مجھے پسند ہے اور ان کا غزل بہانہ کروں شیری مجموعہ 50% مجھے رتا ہوا تھا پڑھ پڑھ کے جس کا پہلا شیر ہے کرو نہ یاد مگر کس طرح بھلاوں اسے غزل بہانہ کروں گنگناوں اسے انہوں نے اپنی شائری میں فارسی الفاظ تلمیہات استعارات اور استلاحات کو استعمال کیا تھا ان کا لب و لہجہ مقامی ہے نازک خیالی باریک بھی نہیں ملتی ہے یعنی ایک شیر میں بڑی گہری بات کہہ جاتے ہیں پاکستان کے مختلف علمی اور معشرتی مسائلوں مسائل پر انہوں نے شائری کی تھی حکومت کی ظلم پر اور ماشاء اللہ کے دور کی جیسے مطلب عوام کے ساتھ جو جو نائم صافیوں ہی تھی ان پر انہوں نے شائری کی ہے دکھ سکھ محبت ظلمتوں شکستوں اور فتوحات کو انہوں نے اپنی شائری میں جگہ دیا جبر و عامریت کی تو انہوں نے اپنی شائری میں دھجیاں اڑائی ہیں اور یہی ان کا انداز مجھے بہت پسند ہے جیسے ان کی ایک خوبصورت غزل ہے مجھے خط ملا ہے غنین کا بڑی اجلتوں میں لکھا ہوا کہیں رنجشوں کی کہانیاں کہیں دھمکیوں کا ہے سلسلہ مجھے کہہ دیا ہے امیر نے کرو حسن یار کا تذکرہ تمہیں کیا پڑی ہے کہ رات دن کہو حاکموں کو برا بھلا یہ بہت خوبصورت نظم ہے ان کی مجھے بہت پسند ہے بہت طویل بھی ہے اچھا احمد فیض کو نئی وائس نوٹ تو سے وائس نوٹ میں شیئر کر دوں گی میرے خیال میں کیونکہ زیادہ نمبی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو دشواری ہوتی ہے اللہ حافظ